ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں میں جب جب پڑھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد مل رہی ہے نات میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ اتنا اچھا مائک اکرام بھائی کا مائک ہے میں تک کہتا ہوں اس علاقے میں جہاں بھی ہو تو اکرام بھائی کو بلائی جائے جس جلسے میں جاتے ہیں جلسے کے کامیابی کی زمانت بنتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی ساتھ چاند ملٹی میڈیا انہوں نے تو میرے ایک نات کو ریجسٹر کر دیا ہے کوئی چینل والا ڈالتا ہے کیس ہو جاتا ہے مجھے کہا ہے چینل والوں نے چاند ملٹی میڈیا نے ریجسٹر کر دیا اس نات کو اب کوئی نہیں ڈال سکتا ہے ماشاءاللہ تو الحمدلہ ان کا نیٹوک اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ اب ان کا بھی نیٹوک چلتا اب یہاں سے مدینے والے کا نیٹوک چلے گا حضرت دیر ہو جاتی ہے کلام آتا ہے نیٹ سے شائر آتا ہے لیٹ سے کلام پہلے پہنچ جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت ساری تعریفیں آپ کے تعلق سے میں نے سنی تھی ماشاءاللہ اور جیسا سنا اس سے کہیں برچر کر آپ بیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پہلے کشت میں تو یہ لگا کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں دوسرے میں تھوڑا سلو ہو گئے اب میں دیکھتا ہوں آپ لوگ وہی بیداری لیے بیٹھے ہیں یا آپ کی بیداری کہیں گم ہو گئی ہے میرے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا ملانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ السلام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جد و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ماشاءاللہ اگرام بھائی دل کھول کر بجا دیجئے سنیں کہ کسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ایک ایک جانی سے آواز آجائے مجھے محسوس ہو جائے کہ میں کون دا ہوں ہے کرما کرما میں پر رہا ہوں کرما میں پر رہا ہوں مجھے محسوس ہو جائے کہ یہاں کے دیوانے تیار ہیں کہ کسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے ایک ایک ہاتھ بلند ہو جائے اگر کمیٹی والے بیٹھے ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ زندگی لیے بیٹھے ہیں یا کی مانے سنیں کہ کسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ 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 لکھ دے مہان کی آمد ہو گئی پورا مجمع کھڑا ہو کر نائب رسول کا استقبال کر لے عالم اب نائب رسول ہیں اس کا خیال آپ صرف پورا مجمع استقبال کریں مہار اے تکبیر نار اے رسالت مسلک عالی حضرت ورس مبارک علمہ اختر رضا صاحب کی بلا چتر ویدی ماشاءاللہ حضرات دیکھیں چتر ویدی جی مہان آگئے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں سنیت کا بول بالا ہو جاتا ہے میں پڑھ رہا ہوں اور یقین مانے یہ جلسہ ایک دو سال نہیں میرے بھائی نے کہا ہے صبح قیامت تک اس جلسہ کو یاد رکھا جائے گا اتنا یادگار یہ جلسہ بنے گا اگر آپ لوگ ذرا سا موڈ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی شہباز رضا بھی موڈ میں آ جائے گا سنیں کہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آنکھا کا راضا مدینے میں ہے مدینے میں ہے آپ لوگ کہہ دیجئے کہ مدینے میں ہے آپ لوگ خاموش رہے ہیں یہ بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں میں کمیٹی والوں کو ایک بار چیک کر لیتا ہوں نیٹ ورک چہتر میں ہے یا آؤت آف نیٹ ورک ہے ناٹ ویچی پل میں تو نہیں خاموش رہے ہیں ان کی باری آئے گی پہلے آپ کی باری یہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آنکھا کا رازہ ہم میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آنکھا کا رازہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آنکھا کا رازہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ارے کوئی نعرہ تو لگا دیگے جل سے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حجر و صلیف چشتی کا دامان حجر و صلیف چشتی کا دامان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ میں نے کہا تھا نا آپ دیکھ لیجئے کتنا اچھا بج رہا ہے یہ مائیک اکرام بھائی کا مائیک اب یہ شیر سن لے کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں جرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بھی کچھ لوگ ہاتھ سوچ رہے کہ مدینہ جائیں گے کی نہیں جائیں گے لیکن کون جانتا ہے میرے آقا اسی ہاتھ اٹھانے کو اس جذوہ کو قبول فرمالے کہنا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہڑا کر بولے یا رسول اللہ اور محبت سے میں چاہتا ہوں یہاں سے ہاتھ کی آواز اٹھیں مدینہ شریف پہنچے پورا مجمع ایک آواز میں یہاں سے بلند آواز میں کہہ دے یا رسول اللہ سن لیجے میں شیر پیش کرتا ہوں سنیں کہ پھر مجھے ماتکہ 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 قسم سے اتنا وڑا شیر آ رہا ہے جس کو سننے کے بعد کوئی آشی کے رسول خاموش رہی نہیں سکتا میں تمام اپنے خاندان والے سے دعاوں کا عریضہ پیش کرتا ہوں یہ ہمارے خاندان والے ہیں جس کو نواز دیتے ہیں وہی مقدر کا سکندر بن جاتا ہے قسم سے سننے اس شیر کو سننے کے بعد کوئی نبی کا دیوانہ خاموش نہیں رہ سکتا سن لیجے کہ پھر مجھے ماتکہ 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 پھر مجھے ماتکہ تو اخترا نہ ہو پھر مجھے ماتکہ تو اخترا نہ ہو مات کیا زندگے کے بھی پروانہ ماتکہ تو اخترا نہ ہو مات کیا زندگے کے بھی پروانہ پھر مجھے ماتکہ پھر مجھے ماتکہ کو اخترا نہ ہو پھر مجھے ماتکہ 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 پھر مجھے ماتکہ کو خنرانہ کو مات کیا زندگے ماتکہ 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 ہے 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 ہےا ہونے رسول اللہ ڈالرسول اللہ ماشاء اللہ حکم حرائی شیئر کو پھر دیا جا پھر سے سننا چاہیے گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک نعرہ یہاں مل رہا ہے ہندوستان میں رہنا ہوگا وہ آلہ حضرت کہنا ہوگا پورے ہندوستان میں تقریباً سولہ سال سے ہم کو غلام کر رہا ہے مگر یہ نعرہ کبھی نے سنا سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کو احمد رضا نے ہم کو در سے وفا دیئے ہیں حب نبی کا دیپک دل میں جلا دیئے ہیں اے عاشق رسالت سرکار آلہ حضرت تم نے وہاں بھیوں کے چھکے چھوڑا دیئے ہیں مہ بہ 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 ماشاء اللہ پہلی بار میں یہاں آیا ہوں جتنے حضرت آپ لوگوں نے میرا دل جیت دیا اللہ سب بھائی کو سلامت رکھے تمام نوجوان کو عالی حضرت کا سپاہی بنا کر رکھے حکم ہو رہا ہے اس شیر دوبارہ پڑھ دیا جائے دوبارہ بولیے گا سبحان اللہ اب دوبارہ انام بھی ملے گا ماشاء اللہ میں نے محبت میں کہہ دیا لیکن آپ محبت پیش کر رہے ہیں یہی میرا دیئے بہت ہے سنیں کیا کہتا ہے نبی کا بیوانہ کہ پھر مجھے موت کا موت کا موت کا پھر مجھے موت کا کو ای خطرہ نہ ہو پھر مجھے موت کا کو ای خطرہ نہ ہو موت کیا ای خطرہ نہ ہو پھر مجھے موت کا پھر مجھے موت کا کو ای خطرہ نہ ہو پھر مجھے ایک ایک ہاتھ دور جائے پھر مجھے پھر مجھے پھر مجھے پھر مجھے پھر مجھے موت کا کو ای خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پھر وانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھے کہیں کاش سرکار ایک بار جب تک مجھے سے آواز نہیں آئے گی میں پڑھتا رہوں گا کاش سرکار ایک بار مجھے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھے کہیں آہ تیرا مر نہ جینہ مدینے میں ہے کاش سرکار بہ 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 نارے تکبی نارے ریسالت شائر اسلام حضرت شہباز رضا چل گئے تبی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے آہ تیرا مر نہ جینہ کہاں آہ 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 بہت اچھا پڑھ رہا ہے سن لیجی آب ایک شیرت ایک شیرت اس کو اردھالی ایک پوائنٹ اور دے دیئے مونیٹر کو کہ ایسی خوشبو چمل کے گلوں میں نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میرے مدینے اور عالی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو سن لیجیے حضرت بلال فرماتے ہیں حضرت بلال سے میری آقا فرماتے ہیں بلال ازان دے دیجے حضرت بلال کعبے کی طرف چہرہ کرتے ہیں ازان دے دیتے ہیں ایک وقت آتا ہے آقا کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑ جاؤ اور ازان دے دو حضرت بلال دونے لگتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جدھر بھی جا رہا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کر کے ازان دے رہا تھا اب تو کعبے کی چھت پر آ گیا ہوں سمجھ میں نے یا اپنا چہرہ کس طرف کروں واہ 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 میرے آقا مسکراتے کہتے ہیں بلال اپنا چہرہ میری طرف کر لو کہتے ہیں بلال اللہ یہ جو واقعہ بیان کیا ایک زیر سن لیجی آؤ حسینہ عشق کا پہ کر بلال ہبشی کہا آپ لوگ چھٹا پہ رہیے سبحان اللہ کہنا گناہ میں سواب ہے تو بولیے ذرا ایک بار حسینہ عشق کا پہ کر بلال ہبشی کہا زمانہ دیکھ لے دیور بلال ہبشی کہا حسینہ عشق کا پہ کر بلال ہبشی کہا زمانہ دیکھ لے دیور بلال ہبشی کہا نبی کا دیکھ کر چہرہ آزام دیتے تھے ہے کتنا عالی مقدر بلال ہبشی کہا ہے کتنا عالی مقدر بلال ہبشی ماشاءاللہ تو حضرت بلال کعبے کی چھت میں چڑھ جاتے ہیں میرے آقا فرماتا ہے بلال اپنا چہرہ میری طرف کر لو تب ہی تو عالی حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا یعنی کعبے کا بھی کعبہ میرے آقا ہے سن لیجئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ جائیے مدینہ من جائیے لیکن سن لیجئے اسلی کیا ہے ملاحظہ کریں بڑی مہنس سے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اتنی رات میں اتنا اچھا نہیں سن سکتے کہ مکہ میں عمرہ کرنا میری ہاتھوں کا اشارہ ہو آ جائے اوزر سے آواز مجھے محسوس ہو جائے آپ تیار ہیں مکہ میں عمر کرنا تھا سو کر لیا جس قدر اس قدم بھر نہ تھا بھر لیا مکہ میں عمر کرنا تھا سو کر لیا جس قدر اس قدم بھر نہ تھا بھر لیا مکہ میں عمر کرنا تھا سو کر لیا مکہ میں عمر کرنا سو کر لیا جس قدر اس قدم بھر نہ تھا بھر لیا اب مدینے سے دوری گوارا نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں آشکوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے مدینے سے دوری گوارا نہیں آشکوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے آشکوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے مدینے سے دوری جب نظر سوو تیمہ روانہ ہوئی جب نظر سوو تیمہ روانہ ہوئی تا سی دل بھی گیا تا سی جان بھی گئی جب نظر سوو تیمہ جب نظر سوو تیمہ روانہ ہوئی جب نظر سوو تیمہ روانہ ہوئی تا سی دل بھی گیا تا سی جان بھی گئی میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میں مونی رب دیوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میں مونی رب دیوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساسا آتا مدینے میں ہے محمد رب جیوں کا